پڑھاتے ہیں اور روز بھارت کو گالیاں لیتے ہیں اور تلواتے ہیں ایسے لوگوں کی آنکھیں تھوڑی کھلے اس درشتی سے میں نے کچھ دستاگیج اکٹھے کرنا شروع کیا اور میرے گروہ دھرمپال جی نے ایک دن مجھے کہا کہ دیکھو اگر بھارتواسی نالائک ہوتے نکمے ہوتے نکارہ ہوتے کامچور ہوتے ان میں کوئی گنہ ہی نہیں ہوتا تو ہزاروں لاکھوں سال سے یہ بھارت دیش چل کیسے گیا ہوتا آپ جانتے ہیں بھارت کتنا پرانا نہیں مانو کم سے کم ایک کروڑ ورش کی بات کہی جاتے ہیں دنیا کے انتروپولوجسٹ اور سوشل سائنٹسٹ بھارت کے بارے میں اب یہ ماننے لگے ہیں کہ یہ دیش ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کچھ کروڑ ورش پرانا ہے اور کچھ کروڑ ورش کی جب ہم گنتی کرتے ہیں تو بھارت میں گنتی وہاں سے شروع ہوتی ہے جس ویقتی کے نام پر اس دیش کا نام بھارت پڑھا بھارت اور بھارت کا جن آج سے آٹھ کروڑ کچھ لاکھ ورش پہلے ہوا آج کا نہیں ہے بھارت دو پانچ ہزار سال کا ہیں اور یہ پرانے شاستر جو ہمارے ہیں جہاں پر یہ کیلکولیشن ہے ایکزیکٹ کیلکولیشن لگوک ساڑھے آٹھ کروڑ سال کے آسپاس بیٹھتا ہے اتنا پرانا دیش تو ایک دن میرے گرو نے کہا کہ سوچو جرہ کلپنا کرو بھارت کی کہانی پرانے شاستروں میں بھگوان آدی ناکھ سے شروع ہے جہن سماج کے جو سب سے پہلے تیردھان کر ہوئے ان کے سمیہ سے شروع ہے اب وہ سارے کے سارے دستاویجوں کو دنیا کے سامنے جب رکھتے ہیں تو وہ نہ تو ان کو سوئی کار کرتے ہیں نہ نہ کار پاتے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی دیش کروڑوں سال سے کیسے جندہ رہ سکتا ہے کارن کیا ہے امریکہ دھائی سو سال پرانا ہے برٹین مشکل سے دو ہزار سال پرانا ہے فرانس لگ بگ دھائی ہزار سال پرانا ہے جرمنی لگ بگ تین ایک ہزار سال پرانا ہے اور ان میں سب سے پرانا دیش جو مانا جاتا ہے نا وہ اٹلی ہے وہ قریب ساڑھے چار ہزار سال پرانا ہے اٹلی کے پہلے کوئی دیش نہیں تھا اور یہ اٹلی وہی دیش ہے جس کو پرانے جمعانے میں روم کہا جاتا تھا تو روم کے سمجھ سے وہ گنتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہاں سے شروعات ہوئی ہے تو ان کے یہاں ادھک سے ادھک پرانا دیش کوئی ہے تو وہ پانچ ہزار سال مان سکتے ہیں بھارت کروڑ سال کے زیادہ ہے تو وہ کمپریزن کرتے ہیں تو یہ مانتے نہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو نکار بھی نہیں سکتے کیونکہ بھارت میں اور چن میں ایسے ملتے ہیں جو یہ صد کرتے ہیں کہ یہ دیش پہلے تھا تو اتنا پرانا دیش بینا سائنس اور ٹکنالوجی کے کیسے چل گیا بینا سیویل ایڈمنیسٹریشن کے کیسے چل گیا بینا کسی نیاعے ویوستہ کے کیسے چلا بینا کسی چکتسہ ویوستہ کے کیسے چلا یہ تو ایک دمہ سمبھا ہے اور اگر آپ بھارت کو تھوڑا ٹھیک سے جانے اور گھومیں بھارت میں تو کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں اس گاؤں کا اتحاس کم سے کم آپ کو ہزار سال پرانا مل جائے گا میں نے ہندوستان میں دس ہزار گاؤں دیکھے ہیں پچھلے پندرے سال میں کوئی بھی گاؤں پانچ سو سال سے کم پرانا نہیں ہیں پانچ سو سال تو منیمم ایج ہے ان کی اور وہ اپنی ایج کیسے گنتے ہیں ان سبھی گاؤں میں کوئی نہ کوئی ایسا مندر ہے جس کو بنانے کی ڈیٹ اس پر لکھی ہوئی ہے اور مندر تب ہی بنتا ہے جب کوئی بستی بس جاتی ہے کوئی خالی اس تھان میں مندر نہیں بنا کرتے جہاں منشیوں کی بستیاں ہوتی ہیں منشیوں کے گاؤں بس جاتے ہیں وہیں مندر بنا کرتے ہیں تو ان سبھی گاؤں میں جو میں نے دیکھے ہیں دس ہزار سال وہ سوری دس ہزار گاؤں وہ سبھی گاؤں میں کوئی مندر ہے کوئی دیوالے ہے بھلے وہ ٹوٹا ہوا ہے بھلے کچھ ہند ہند ہے لیکن اس میں کوئی پرستر لگا ہے پتھر لگا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مندر اس سال میں بنایا گیا اور وہ لکھا ہے ان کی اس تھانی بھاشا میں جیسے تمیل نادو میں آپ دیکھو تو تمیل میں لکھائے کرناٹک میں دیکھو تو کنرڑ میں لکھائے گجرات میں جاؤ تو گجراتی میں لکھائے مہاراشت میں جاؤ تو مراٹی میں لکھائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مندر اتنا پرانا تو ہمارا گاؤں بھی اتنا پورا اور کچھ کچھ گاؤں میں میں جاتا ہوں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھیم آئے تھے اور ان کا پیر بنا ہے دیکھ لو آ جائے اور آپ ان سے بحث کر لو آپ ہار جاؤ گے وہ کہتے ہیں یہاں بھیم آئے تھے بھیم کا پاؤں اتنا بڑا ہے دیکھو ان کی گدہ یہاں رکھی تھی وہ پتھر آج بھی بتاتا ہے کہ یہاں بھیم کا پاؤں آئے کچھ کچھ گاؤں کہتے ہیں ارجن گھومتے گھومتے یہاں آگئے تھے جب وہ اگیات واسط میں پانڈو یہاں آئے تھے انہوں نے اس گفہ میں رہنے کا بیس دن پچیس دن کارکرم کیا تھا تو اب یہ ارجن ہے پانڈو ہے بھیم ہے یہ تو آج کے نہیں ہے یہ تو لگ بک پانچ ہزار سال پرانے ہیں مانے کئی گاؤں ایسے ہیں جو پانچ ہزار سال پرانے ہیں تو اتنا پرانا دیش جہاں پر کوئی بیوستہ نہیں ہو تو کیسے چلتا ہے آپ جرہاں اپنے گھر کے بارے میں کلپنا کرو آپ کا گھر اگر پرانا ہوتا جائے تو اس کو ٹکائے رکھنے کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے اس کی دینٹنگ پینٹنگ کچھ نہ کچھ کرنی پڑتی اس کی ساری بیوستہیں ٹھیک رکھنی پڑتی تب جا کے گھر زیادہ دن تک ٹکتا ہے اگر ہم گھر کی دیکھوال کرنا بند کر دیں تو گھر بہت دنوں میں کھندر ہو جائے گا ایسے ہی دیش کی دیکھوال اگر نہیں ہو تو دیش بھی کھندر ہو جائے گا لیکن یہاں دیکھوال ہوئی ہوگی تو اتنے سالوں سے یہ دیش چل رہا ہے بھارت میں بہت سارے گاؤں ہیں جن کے نام مہا بھارت کی کہانیوں میں گنے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں بہت سارے گاؤں ہیں ان کے نام بلکل اسپشت اور ان گاؤں میں رہنے والی جاتیوں کے نام مہا بھارت کی کتھاؤں میں کہے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں تو یہ کوئی جھوٹ موٹ تو ہو نہیں سکتا اور ابھی دنیا کے آدھونکتم بگیان کے کے اندر ناسا نے سویکار کیا ہے کہ یہ جو مہابھارت کبھی ہوا وہ کلپنا نہیں ہے وہ سچا ہی ہے اور ابھی ناسا نے کچھ فوٹوگریفز ریلیز کیے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کرشتر ہوا کرتا تھا جہاں پر اس طرح کے یدھو ہوئے ہیں اور اسی ناسا نے ابھی کچھ فوٹوگریفز نکالے ہیں جو سیٹلائٹ کی مدد سے لیے گئے ہیں کہ بھگوان شری رام کے جمانے کا بنایا ہوا پل جس کا نام ہے سیٹو سمودرم وہ آج بھی جیویت ہے مدراز سے چالیس نوٹیکل مائل کی دوری پر اور وہ پل شروع ہوا ہے بھارت سے اور گیا ہے شری لنکہ تک تو ہم نے تو پڑھی ہے کہانی کہ رام جندری جی نے پل بنایا تھا اس میں نل اور نیل دو بڑے کنسٹرکشن انجینئر ہوا کرتے تھے شیویل کنسٹرکشن کا جن کو بہت نالج تھا انہوں نے وہ پل کھڑا کیا تھا پڑھائے کی نہیں پڑھائے اب میں نل اور نیل کو کنسٹرکشن انجینئر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جلدی سمجھ میں آئے اگر اس جمانے کا شفت استعمال کروں گا تو آپ دھونڈیں گے یہ مطلب کیا ہے اس کا تو نل اور نیل نے وہ پل بنا دیا تھا اور وہ پل کا ڈیٹنگ ابھی ہوا ہے ناسا نے ڈیٹنگ کیا ہے کاربن ڈیٹنگ آپ سب سمجھتے ہیں تو پانچ لاک تیرے ہزار کچھ سو سال پرانا وہ پل ہے اور ابھی بھی سرکشت ہے بس اتنا ہی ہے کہ پہلے وہ سمجھ کے اوپر ہوتا تھا اب نیچے چلا گیا نیچے کیسے چلا گیا اب پچھلے پانچ لاک تیرے ہزار سال میں کتنی سنامی آئے ہوں گے ایک سنامی تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے جس میں بیس بیس منجل کی بلڈنگ پانی میں چلی گئی تو ہزاروں سنامی آئے ہوں گے اس سے پانی میں چلا گیا لیکن ٹوٹا نہیں ہے کریک بھی نہیں ہوا اس کے سارے فوٹوگریفز بتاتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا سرکشت ہے اب شروع ہوتی ہے ہماری بات کہ اگر پانچ لاک تیرے ہزار سال پہلے بنایا گیا کوئی پل آج بھی سرکشت ہے تو کوئی تو ٹیکنالوجی رہی ہوگی اس پل کو بنائی ایسے ہی تو نہیں بن گیا میں نے ہمارے کچھ دوستوں سے کہا کہ بھائی ناسا کے پاس اس کے بارے میں جتنی جانکاری ہے وہ سب بھیجو کچھ ہندوستانی ہیں جو ناسا میں کام کرتے ہیں جب ناسا نے پہلی بار یہ فوٹوگریفز ریلیس کیے نا تو سب سے پہلے یوروپ کے کچھ جنرلز میں چھپے پھر بعد میں نیوز پیپر میں چھپے بعد میں ہندوستان کے بھی بہت ساری نیوز پیپر میں چھپے میں نے وہ مگائے تو اب ناسا کے ویڈیانک یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ پل نہ صرف سرکشت ہے بلکہ اس کی ڈیزائن بھی پوری سرکشت ہے اور اس کا ادھین کرنے سے پتا چلتا ہے کہ بھارت میں آج سے پانچ لاکھ تیرے ہزار سال پہلے کی ٹیکنالوجی کیا تھی وہ پل پتہ ہی کیسا ہے اس کی سب سے بڑی وششتہ ہے وہ پتھر سے بنا ہوا ہے اینٹ کا استعمال اس میں نہیں ہے اور بھارت میں آج سے لاکھوں سال پہلے پتھر ہی استعمال ہوتے تھے یہ اینٹ بننا تو پچھلے ڈیڑھ دو ہزار سال میں آیا اس کے پہلے پتھر ہی ہوتے تھے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ان پتھروں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں کچھ مٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ آج بھی سرکشت ہے آپ جانتے ہیں آدھونک ویڈیان نے ایک ٹیکنالوجی لائی ہے جس کو سیمنٹ کہتے ہیں سیمنٹ کی میکسیمم لائف کتنی ہے کتنی ہے پچیس سو سال میکسیمم ہنٹرڈیئرز دنیا کے سیمنٹ تقنیقی میں کام کرنے والے سبھی بیگیانک کہتے ہیں کہ سیمنٹ کی ادھکتم جندگی سو سال ہے میکسیم میکسیم